اسلام علیکم فرینڈز اور میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ دوستو میں ہوں آپ کا ٹیچئر انجینئر محمد وسیم آج آپ لوگوں کے لیے بنیادی طور پر ایک انٹرڈکٹری ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ایک ایسے ٹاپک سے ریلیٹڈ جس سے ریلیٹڈ کورس میں کمنگ ڈیز کے اندر اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر لانچ کرنے جا رہا ہوں فرینڈز اس ٹاپک کا نام ہے انٹینہ ڈیزائن تھیوری فرینڈز جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ بیچ میں نہیں بھی جانتے کہ جو انٹینہ ڈیزائن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے بنادی طور پر تین قسم کے سورٹس پر استعمال ہوتے ہیں جس میں ایک سی ایس ٹی سٹوڈیو سوٹ اور ایچ ایف ایس ایس اور تھرڈ ون ایز ایڈی ایس سیمولیٹر فرینڈز جتنے بھی انٹینہ ڈیزائن ہوتے ہیں خاص طور پر مایکرو سٹپ پیس جتنے بھی انٹینے ڈیزائن ہو رہے ہیں اس کے سب سے پہلے سیمولیشن کی جاتی ہے سورٹ فارم میں ڈیزائنن کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی ہارڈ فارم میں پی سی بی کے اوپر پرنٹن کی جاتی ہے فرینڈز یہ بہت ہی ایک واست ٹاپک ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو ایک ایسے ٹول سے روشنائی کروا سکیں کہ اس ٹول کو سیکھتے ہوئے نہ صرف آپ بنیادی انٹینے ڈیزائن کر سکیں بلکہ ان انٹینے کو ڈیزائن کر کے ہینڈسم اماؤنٹ میں پیسے بھی کما سکیں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر جا کر تو دوستو جس سیمولیٹر کا یا جس ٹول کا جو کہ انٹینہ ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے میں آپ کو لیکچر دوں گا سیمولیشنز کرواؤں گا یا ان انٹینہ کے اوپر جو ہے ورکنگ کرواؤں گا اس سوفوئر سے ریلیٹڈ آپ کو سکھاؤں گا اس سوفوئر کا نام ہے سی ایس ٹی سٹوڈیو سوٹ فرینڈز اگر آپ نیٹ کے اوپر دیکھیں گیٹ انٹو پی سی ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو جا کر جب یہ سی ایس ٹی سٹوڈیو ڈالیں گے لکھیں گے تو آپ کو 2014 ورجن کا سوفوئر اس کا ملے گا تقریبا یہ 3 جی پی کا سوفوئر ہوگا اور انسٹالیشن کے بعد یہ 10 جی پی کا ہو جائے گا سی ڈرائیو کے اندر تو ہم لوگ بنادی طور پر اسی سوفوئر کے اوپر کام کریں گے اور کمنگ ڈیز کے اندر میں اس کے اوپر آپ کو مختلف انٹینے ڈیزائن کر کے دوں گا یعنی دکھاؤں گا اور مختلف فیچرز ہیں اس ٹول کے وہ کیسے ایمپلیمنٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس میں ہم لوگ بختلف قسم کے انٹیناز کو کور کریں گے جس میں سیمپل پیچ انٹینہ، مونپول انٹینہ، ویوالیڈی انٹینہ اسی طریقے سے الٹرا وائیڈ بینڈ انٹینہ، مایمو انٹینہ اور الٹرا وائیڈ بینڈ ایرے اس کے بعد اس میں بینڈ نوچنگ کیسے کی جاتی ہے انٹینہ کے اندر بے شمار اس میں چیزیں ہیں جیسے کہ اس میں کروپنگ کیسے کی جاتی ہے سبٹریکشن کیسے کی جاتی ہے ایڈنگ کیسے کی جاتی ہے کسی بھی جو بلوکز کی similarly gain کیسے find کریں گے directivity کیسے find کریں گے اسی طریقے سے partial gain کیسے نکالیں گے similarly S11 return loss کیسے نکالیں گے impedance کیسے نکالیں گے تو اسے طریقے سے میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے far field ہو گیا near field ہو گیا two dimension میں three dimension میں تو بے شمار اس میں چیزیں ہیں جو کہ ہم step by step تھوڑا تھوڑا کر کے ہر لیکچر کے اندر سٹیڈی کریں گے تو اگر آپ اس ٹول کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا آپ کو چینل کو سبسکرائب تو کر نہیں پڑے گا ظاہری بات ہے جیسے ہی آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں گے تو آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یعنی سی ایس ٹی سٹوڈیو کے اوپر جتنی بھی میں ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ نوٹفیکیشن آ جائے کرے گا آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کر لیں گے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ٹول استعمال کرنا ہے اور سمپل وے میں بتاؤں گا کہ آپ کو بغیر کسی لوجک کے اندر استعمال کرتے ہوئے کوئی پروگرامنگ میں اس میں نہیں آپ کو جانا پڑے گا سمپل ٹول آپ کو میں استعمال کرنا سکھاؤں گا جس سے آپ نہ صرف اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے بھی سیکھ لیں گے اور بلکہ ماسٹر ہو جائیں گے سی ایس ٹی سٹوڈیو کے اندر تو دوستو یہ تو تھی ایک انٹروڈکٹی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو جو کمنگ ہم آئے گی اس کے اندر گناہدی طور پر میں اس سوٹویر کے انٹرفیس کے اوپر بناوں گا یعنی آپ کو انٹرفیس سے ریلیٹڈ بتاؤں گا کہ اس میں کون سا ٹول کس جگہ پر موجود ہے یعنی کٹنگ کس جگہ پر کی جاتی ہے کسی بھی جو بلوکہ بنائیں گے ایڈنگ سبٹریکشن یہ ساری چیزیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ اس کا انٹرفیس دکھنے میں کس طریقے سے اسی طریقے سے تسلسل کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے اور لیکچر وان ٹو ٹری فور اس طرح کرتے ہوئے جتنے ہو سکے ہم سے اس سے سی ایس ٹی جو میرے پاس نالج ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ نالج ڈیلیور کر دوں تو اب ہمیں اجازت دے آج کی ویڈیو بنادی طور پر اسی سے ریلیٹڈ تھی یعنی انٹینہ ڈیزائن کے جو ٹولز ہیں اس سے لرننگ کے ریلیٹڈ تو جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ